اسلام علیکم ناظرین کم نیوز کی ٹیم موجود ہے چاکی وڑا میں بلو چھال میں جہاں پہ دا خدا یو سی چودہ کے شکایت سیل کے انچارج ہیں ان کی کابی نامہ ساتھ موجود ہیں یہاں پہ قرآن خانی منتقب کی گئی ہے تو آئیے ہم ان کے کمیٹی سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا موقف رکھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام جازبہ مہر علی جازبہ مہر علی صاحب آج قرآن خانی ہے تو بینظیر کی یار بھی بڑھتی ہے تو اس موقف پہ آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تمہیں شکر گزار اداخدہ شرفزی بلوچ جو یو سی شودہ کی شکایت سیل کے انچارج ہیں انہوں نے یہ فاتحہ کوانی محترمہ شہید رانی بینظیر بٹو کے لیے رکھی ہے آج سے تقریباً گیارہ سال پہلے 27 دسمبر 2007 کو راول پنڈی کے ایک سیاسی طبقے کے پروگرام میں بینظیر بٹو کو شہید کیا گیا انہیں دیشتگردی کا نشانہ بنایا گیا 27 دسمبر کا دن جب آتا ہے تو وہ سارے یاد ہمارے دوبارہ سے تازہ کر دیتا ہے کہ اس طرح سے محترمہ رانی نے لیاری کے لیے اور لیاری کے ورکرز کے لیے کام کیا انہوں نے اپنی جان اسی ملک کے لیے اور یہاں کے کارکنوں کے لیے نسار کر دی تو ہم بھی ان کے لیے آج ان کو یاد کرنے کے لیے قرآن کان بک کے ذریعے اور اپنی دعاؤں سے ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے جی ناظرین ہم ایسا دور بھی جیالے موجود ہیں ہم ان سے بھی موقع لیتے ہیں جی میں اسلام علیکم میرا تعلق یوسی چودہ وارٹ نمبر ایک شکایت صاحب ڈاکودہ بلو صاحب سے ہے ہم لوگ یہاں سب ستائیس دسمبر کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں جب شہید رانی کو ستائیس دسمبر میں شہید کیا گیا یہ افسوس ناک واقعہ ناکابل فراموش ہے ہمارے لیے اور آج بھی اس واقعے کو نروگ نہیں بول سکتے یہاں پہ سب اکٹا ہونے کا مقصد شہید رانی کو یاد کرنا ہے ان کی قدمات کو یاد کرنا ہے جب انہوں نے فرس وومین وائز پہ کام کیا تو یہ ہمارے لیے وومین کے لیے سب سے بڑی جو ہے کراج تحسین پیش کرتے ہیں اس لیڈیز کو جو پہلے وزیر آزم بنی اور لیڈیز کے لیے بہت کام کیا جب ہماری لیاری کی بیٹی کو ان سے چھینا گیا یہ واقعہ آج بھی جب نظروں کے سامنے آتا ہے تو دل روحنے رک جاتا ہے آج ہم لوگ اس لیے جمع ہو گئے ہیں کہ شہید رانی کے قدمات کے حوالے سے اور ان کی جو ہے جو ہمارے لیاری کے لیے کیا ہے ان کی قدمات کو یاد کریں اور دعائیں مقفلت کریں ناظرین ہمیں ساتھ اور بھی جائے لے موجود آئے ہیں ہم ان سے بھی موقف لیتے ہیں اسلام علیکم میں فریبہ مہر علی یوسی چودہ سے بات کر رہی ہوں جسے کہ آپ جانتے ہیں آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم بن کر یہاں سب جمع ہوئے ہیں صرف ان کے شک ایسل کے انچارج داخدہ اشرف زیب علوج کی وجہ سے جنہوں نے سب کو جمع کیا اور ایک پلیٹ فارم بنایا تاکہ آج شہید محترمہ بنظیر بٹو کی فاتحہ خانی کے لیے اور یہاں قرآن خانی منقض کی گئی اور پھر جب جب ستائیس دسمبر آتا ہے تو وہ یادیں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں کہ جب دشمن اناصر نے بنظیر بٹو کو کس طرح شہید کیا اور جب جب یہ دن آتا ہے تو وہ ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے سب کام پڑتے ہیں کہ کس طرح ان کو شہید کر دیا گیا تین بار ان کو جیل میں بیج دیا گیا سب کچھ کرنے کے بعد بھی لیکن انہوں نے اپنے جد جہد ہمیشہ قائم رکھا اور وہ پورے اسلامی ملکوں میں اور پاکستان میں پہلی وزیر خاتون بنی ہم سب دعا کرتے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے جی ناظرین ہمیں سا دور بھی جا لے آئیں ہم ان سے بھی موکل ہوتیں السلام علیکم میں یو سی چودہ کی شکور گزار ہوں انتاک شکایت سے دیا گزار شرف زہی میں لیڈی سمیدی ہوں میں محترمہ کو خراج سرسی تیسیم پیچ کرتی ہوں بچیاں نے بات کی سلام علیکم میرا نام مینا جے میں اسی تیرا کا بند ہوں وہاں پر لیتا ہوں میں بے نظیر کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں میں روکتی ہوں سارا دین بے نظیر کی یادوں میں ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بے نظیر کو دوبارہ زندہ کریں بے نظیر زندہ ہے بٹو زندہ ہے ہم لوگ سارا دین اس کو یاد کرتے ہیں اس کے لیے آج قرآن کانی کیا ہے ہم اس لیے آئیں ہم قرآن کانی میں سب لوگ کو بک شامل کیا ہے لیاری کی بند ہیں سب لوگ لیا رہی ہیں ہم بھی لیا رہی ہیں جی ناظرین یہ جیالے تھے جو یہاں موقع اپنا پیش کر رہے تھے میں کیمرامین سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پبلک رکھا ہیں جو قرآن خوانی میں آئے ہوئے ہیں وہ رسال سواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور یاروی بڑھتی ہے محترمہ کی جس کے لیے سواب کر رہے ہیں تو کیمرامین جاوی ناس کے ساتھ رشید آزاد کم نیوز کراچی